اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبد المالک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پرفیکٹ پاور سلوشنز دوستو اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی موجود گنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انویر ایکس ایروکس 3.2 کلو وارٹ سولر انوارٹر کمپلیٹ ریویو تو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا تو اس لئے بلاد آخر اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ انویر ایکس ایروکس 3.2 کلو وارٹ ہائیبریٹ سولر انوارٹر ہے یہ اس کی اپیرنس ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس کا سرکٹ بریکر دیا گیا ہے ایسی انپٹ آپ یہاں لگائیں گے ایسی آوٹپٹ آپ یہاں سے لگائیں گے یہ اس کا بیٹری جیک دیا ہوا ہے یہاں آپ پی بی کا وائر لگائیں گے یہ سکرین کے اوپر آپ کو آن آف سویچ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس پہ USB پورٹ اور RS230 پورٹ بھی آویلیبل ہیں تو دوستو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیچرز دیے گئے ہیں دوستو یہ پہلا آف گریڈ ہائیبریڈ انوارٹر ہے جس کے اندر 65 ایمپیئر کا ایمپی پیٹی چارج کنٹولر دیا گیا ہے اپ گریڈڈ جنریشن سمارٹ اینٹیلیجنٹ سولر انوارٹر ہے آوٹپورٹ پاور فیکٹر اس کا ون ہے اس کے علاوہ یہ SNMP باکس اور وای فائی باکس کو بھی سپورٹ کرتا ہے مین ایسی والٹیج کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جنریٹر کے والٹیج پہ بھی آن کر سکتے ہیں اس کے پی سی بی کے اوپر ایک خاص قسم کی کوٹنگ کی گئی ہے جو اس کے کمپوننٹس کو ڈسٹ اور ہیومیڈیٹی سے محفوظ کرتی ہے اس کی LCD کے اوپر اس کی کنفیگریشن کے لیے بٹن مہیا کیے گئے ہیں جن سے آپ ایسی سولر انپٹ کی پیوریٹی کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر دو مزید پروٹیکشنز دی گئی ہیں جس میں پہلے نمبر پہ اوورلوڈ پروٹیکشن ہے اور دوسرے نمبر پہ شارٹ سرکٹ پروٹیکشن ہے تو آئیے ایک نظر اس کی سپیسیفیکیشنز کے اوپر ڈالتے ہیں موڈل کیپیسٹیز کی 3200 وارٹس ہے انپٹ وولٹیج اس کے 230 وولٹ ہے انپٹ سیلیکٹیبل وولٹیج رینج اگر آپ پرسنل کمپیوٹرز پر استعمال کر رہے ہیں تو 170 سے 280 وولٹ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہوم اپلائنسز کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو 90 سے 280 وولٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں انپٹ فریکوینسی اس کی 50 سے 60 ہرٹس آٹو سینسنگ کے ساتھ ہے آن بیٹری موڈ اس کا آؤپورٹ جو ہے اس کے وولٹیج پلس مائنس کمی بیشی کے ساتھ 230 وولٹ ایسی ہے سرچ پاور یعنی اس کے جٹ کا برداشت کرنے کی جو پاور ہے وہ 6400 VA ہے بیٹری موڈ کے اوپر اس کی میکسیمم ایفیشنسی 90% to 93% ہے بیٹری موڈ کے اوپر جو اس کا آؤپپٹ ہے وہ پیور سائن ویو آؤپپٹ ہے اب بیٹری انپٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ ڈبل بیٹری لگتی ہے 24 وولٹ کا سسٹم ہے فلوٹنگ چارج وولٹ اس کے 27 وولٹ ہیں اور اور چارج پروٹیکشن وولٹیج جو اس میں دی گئی ہے 33 وولٹ ہے آپ اس میں انویریکس کی 185 کی ٹال ٹیوب لر بیٹری لگا سکتے ہیں 150 ایمپیر کی ٹال ٹیوب لر بیٹری لگا سکتے ہیں فیونیکس کی ٹال ٹیوب لر بیٹری 150 ایمپیر کی لگا سکتے ہیں اگر ٹال ٹیوب لر بیٹری آپ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو مارکٹ میں اویلیبل ایجیس یا ایکسائیٹ کی 200 ایمپیر کی بیٹری آپ اس کے ساتھ دو بیٹریز آپ اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں مزید اس کی سپیسیفیکیشنز دیکھتے ہیں اگر ہم AC بیٹری چارجر کی بات کریں تو 25 ایمپیئر میکسیمم چارجنگ کرنٹ ہے اور سولر بیٹری چارجر کی اگر ہم بات کریں جس کی ٹائپ MPPT ہے MPPT سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے سولر پینل جتنے بھی وات جنریٹ کر رہے ہوں گے ان کو بوسٹ کر کے یہ نیچے پروائیڈ کرتا ہے آپ کے سسٹم کو پروائیڈ کرتا ہے میکسیمم PV ایرے اوپن سرکٹ وولٹیج رینج اس کی 102 ویڈی سی ہے MPP رینج ایٹ آپریٹنگ وولٹیج اس کی 3280 ویڈی سی ہے اور میکسیمم سولر چارج کرنٹ جو ہے اس کا 65 ایمپیئر ہے فیزیکل ایپیرنس میں ڈیپٹ اس کی 118.3 ایم ایم اور ویٹ اس کی 285 ایم ایم اور ہائٹ اس کی 360.4 ایم ایم ہے ویٹ اس کا 7.6 کیجی ہے کمیونکیشن انٹر فیس میں یو ایس بی پورٹ اور RS-232 پورٹ اس کے اوپر آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ سولر کس طرح اور کون کون سے لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم 170 وارٹ سولر پینلز کی بات کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ MPPT میکسیمم چارج کرنٹ اس کا 65 ایمپیئر ہے اور MPPT والٹیج رینج اس کی 3280 ویڈی سی ہے اور اس پہ جو بیٹری ہم لگا سکتے ہیں میکسیمم 24 وارٹ کی لگا سکتے ہیں اب ہم نکالیں گے کہ اس کے MPPT چارج کنٹولر کی میکسیمم آؤٹپٹ وارٹ کیا ہے تو جیسا کہ ہمیں فارمولہ معلوم ہے وارٹ از ایکول ٹو وولٹ ملٹی پلائیڈ بائی ایمپیئر تو اس فارمولے کے مطابق اس کے جو میکسیمم وارٹیج نکلتے ہیں آؤٹپٹ وہ 1560 وارٹ ہیں یعنی یہ MPPT چارج کنٹولر جو ہے اس کا وہ ہمیں میکسیمم جو سولر پی وی سے آؤٹپٹ دے گا وہ 1560 وارٹ دے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ 170 وارٹ پینل کی کیا سپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں 170 وارٹ پینل جو ہوتا ہے اس کے جو آپریٹنگ وولٹ ہوتے ہیں وہ 19 وی ڈی سی ہوتے ہیں اور آپریٹنگ کرنٹ اس کا 9 ایمپیئر ہوتا ہے تو دوستو دیکھیں اگر 170 وارٹ کے ہم چار پینل کی سیریز بنائیں اور پھر اس کی تین پیرلل سٹرنگز آپس میں ہم جوڑ کر لگائیں تو بارہ پینل بنتے ہیں ہومز لا کے مطابق جب ہم کسی لوڈ کو سیریز کرتے ہیں تو اس کے ایمپیئر سٹیبل رہتے ہیں اس کے وولٹ جو ہے وہ نمبر آف سیریز کے اوپر ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ 170 وارٹ کے چار پینل کو ہم سیریز کر رہے ہیں تو 4 ملٹیپلائر بائی 19 وولٹ جو کہ آپریٹنگ وولٹ ہیں ہماری سولر پلیٹ کے جب یہ آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے تو ہمارے پاس جو ایک سیریز کا آوٹپٹ وولٹ آئے گا 76 ویڈی سی آئے گا اور اس کے جو ایمپیئر ہوں گے 9 ایمپیئر ہوں گے جبکہ اس کے جو وارٹ ہوں گے وہ 680 وارٹ ہوں گے آگے چلتے ہیں سولر پینل کے کنیکشنز کچھ اس طرح ہوں گے چار پینل کی سیریز اور پھر تین سٹرنگز کو آپس میں پیرلل جوڑ کر ہم اپنے کنٹرولر کے اندر پوزیٹیو نیگٹیو لے کر آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ جب ہم چار پینل کی تین سٹرنگز لگائیں گے تو اس کی کیا سپیسیفیکیشنز بنیں گی دیکھیں جب اہم سلا کے مطابق جب ہم کسی بھی لوڈ کو پیرلل جوڑتے ہیں تو اس کے ایمپیئر نمبر آف پیرلل سٹرنگز کے اوپر ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں اور وولٹ سیم رہتے ہیں تو اس سلا کے مطابق وولٹ ہمارے پاس سیونٹی سکس ویڈی سی ہیں اور ایمپیئر ہمارے پاس نائن ہیں تو ملٹیپلائے ہو جائیں گے تین سٹرنگز ہم لگا رہے ہیں تین پر تو ٹوئنٹی سیون ایمپیئر آنسر آئے گا تو ہمارے پاس جو میکسیمم ایمپیئر ہے جائے گی وہ ٹوئنٹی سیون ایمپیئر آئیں گے جبکہ ہمارے پاس جو مکمل بارہ پلیٹوں کے وارٹ آئیں گے وہ دو ہزار چالیس وارٹ آئیں گے تو دیکھیں اوپر ہم نے رینج اس کی لکھی تھی سیونٹی سکس ویڈی سی جو کہ تھائٹی ٹو ایٹی ویڈی سی کے رینج کے اندر آ رہے ہیں اور ٹوئنٹی سیون ایمپیئر ہمارے کیونکہ ایمپی پیٹی میکسیمم چارج کرن سکسٹی فائیو ایمپیئر ہم دے سکتے ہیں تو ٹوئنٹی سیون ایمپیئر یہاں پہ آ رہے یہ بھی میچ کر رہا ہے اور اگر ہم وارٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہاں جو ہمارا ایمپی پیٹی چارج کنٹولر ہے یہ میکسیمم آؤٹ پوٹ ہمیں پندرہ سو ساٹھ وارٹ دے گا جبکہ یہاں ہمارے پینل کے جو وارٹیج بننے وہ دو ہزار چالیس بن رہے ہیں تو دوستو ہم پاکستان میں جتنی بھی اچھی پلیٹیں لگا لیں میرا تجربہ یہ کہتا ہے جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں ہمارے سولر پینل کے جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ سیونٹی تو سیونٹی فائب پرسنٹ ہوتی ہے تو اس اعتبار سے جب ہم ایفیشنسی ڈیفیسٹ نکالیں گے تو ہم یہ زیادہ پینل لگانے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ جو میکسیمم آؤٹ پوٹ ہے یہ ہمیں یہاں پہ میکسیمم ملے گا اگر ہم یہاں پہ سولر پینل پندرہ سو وارٹ پندرہ سو وارٹ کے لگاتے ہیں تو ہمیں جب اس کی ایفیشنسی گرے گی تھرٹی پرسنٹ تو وہ ہمیں جو آؤٹ پوٹ دے رہا ہوگا وہ بارہ سو یا گیارہ سو وارٹ دے رہا ہوگا اس صورت میں جبکہ ہم نے زیادہ وارٹ لگائے ہیں تو اس صورت میں ہمیں جو ایفیشنسی مل لی ہوگی وہ پندرہ سو وارٹ کی پوری ایفیشنسی مل لی ہوگی تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ اگر 3.2 کلو وارٹ کا سولر انورٹر لگاتے ہیں تو سولر سے جو آپ کی جو بجلی کی بچت ہوگی وہ پندرہ سو وارٹ پر آر ہوگی دوستو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ تین سو تیس وارٹ کے پینل ہم کتنے لگا سکتے ہیں اب تین سو تیس وارٹ کے پینل کی سپیسیفکیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایٹ وولٹ ڈی سیز کے اپریٹنگ وولٹ ہوتے ہیں اور اس کا جو اپریٹنگ کرنٹ ہوتا ہے وہ نائن ایمپیر ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ تین سو تیس وارٹ کے دو پینل کی سیریز بنائی ہے اور پھر اس کی تین سٹرنگ لگائی ہیں کچھ اس طرح کنیکشن کیے ہیں کہ ہم نے دو پینل کو سیریز کیا تین سو تیس وارٹ کے اور پھر اس کی تین سٹرنگز کو آپس میں پیرلل کر کے اس کا پوزیٹیو نیگٹیو اپنے کنٹرولر کے اندر لے جائیں گے تو اس صورت میں ہمارے پاس جو فارمولا ہے اس کے مطابق ہمارے پاس ایک سیریز کا جو وولٹ بنے گا وہ سیونٹی سیکس وارٹ دی سی بنے گا اور ایمپیر نائن ایمپیر بنے گا اور اس کا جو وارٹ بنے گا وہ سکس سکسٹی وارٹ بنے گا جب ہم اس کی تین سٹرنگز کو آپس میں پیرلل کریں گے تو ہمارے پاس سیونٹی سیکس بی ڈی سی اس کے وولٹ بنے گا اور ٹینٹی سیون ایمپیر اس کا کرنٹ بنے گا اور اس کے جو وارٹ بنے گے وہ انیس سو اسی وارٹ بنے گے تو دوستو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا اور اگر آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچتی رہیں تو اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ